بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید خیر خدیص سے ہوں گے آج ایک بار پھر آپ کا ماما کے ٹوٹکے اور علاج کو لے کر حاضر ہوں اس میں آپ کا سواگت ہے آج اس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت کومن ہو رہا ہے وہ ہے تینیجرز لیڈیز میں ہارمونل پرابلم کے سبب چین پر بھال آ رہے ہیں جن سے تینیجرز لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بہت پریشان ہیں تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا اور علاج آپ کو بتاتی ہوں کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ دیکھیں کچھ اورنج کے چھلکے ہیں جو ہمیں لے کر پھر ہمیں سکھا لینے سکھا کر دیکھیں وہ اس فارم میں آ جائیں گے یہ ہم نے سکھا لیے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے کشت شیرین یہ کشت شیرین ایک جڑی بھوٹی ہے کہ یہ بہت اچھی ہے اس کا ایفیکٹ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے نوشادر نوشادر کے بعد یہ ہمیں لگانے کے لیے جو چن پر ہم لگانے کے لیے پیس بنانے والے ہیں یہ چیزیں ہمیں ان میں یوز ہوں گی اور ہلدی اور کشت شیری ہی جو ہے وہ لے کر ہمیں پچاس گرام جیسے ہم اگر کشت شیری لیتے ہیں پنسار سے تو ہمیں اس میں ڈس دس گرام جو ہے آپ یہ چھوٹی لیچی اور یہ سونف لیں لے کر اس کو گرائنگ کریں اپنے گھر میں یا اس کو آپ پسوا لیں مارکٹ سے پسوا لیں یہ ہمیں کھانے کے لیے یوز کرنا ہے جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ اس کے چھلکے اورنج کے چھلکے اور کشت شیری کو ہم نے جب پیسا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ پاورڈر فارم آگئی ہے پاورڈر فارم آگئی اور وہ ہم نے اس میں ڈال کے رکھی آپ کی سہولت کے لیے اور یہ ہمارے پاس ارکے گلاب جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پاورڈر کو اور اس حلدی کو ہم نے جب ایک جگہ کیا تو ہمارے پاس دیکھیں اس شیپ میں یہ پاورڈر جو ہے وہ ہمیں اس شیپ میں مل گیا ہے یہ ہمیں دیکھیں اس شیپ میں مل گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اس پاورڈر کو کشت شیری کے پاورڈر کو اور حلدی کو لے کر کے جب ہم نے ایک جگہ کیا تو وہ اس شیپ میں یہ آگئے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم یہ اس میں جو ہے ہم گلاب کا ارک جو ہے وہ یہ دیکھئے اس کے اندر جو ہے ہم گلاب کا تھوڑا سا ارک جو ہے ڈالیں گے اور اس کا ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح پیسٹ بنا لیں گے اس حساب سے رکھئے کہ یہ آپ کے گاڑا گاڑا تھوڑا سا ہونا چاہئے جو آپ کے پیسٹ کی صورت میں آپ کو آپ کے چہرے پر یہ لگا رہے اس کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ ہے نشادر جو ہمارے پاس مین چیز ہے یہ ہے نشادر یہ دیکھئے اس کو ہم اس طرح گلاب کا اور نشادر پو اس کے اندر ایسے جو ہے نا ہم نے تھوڑا اس کو گیلا کرنا ہے گیلا کرنے کے بعد ہم اپنی چن پر جہاں جہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے بال آ رہے ہیں اس کو ہم نے اس طرح دیکھیں اس کو چن پر جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں جہاں آپ کو بال محسوس ہو رہے ہیں اس کو اس سے آپ نے صاف کرنا اس کو رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے یہ پانی جو ہے یہ گلاب جو ہے آپ کے فیس پر خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ وہ خوشک ہونے کے بعد پھرس کریں کہ یہ خوشک ہو گیا آپ اس طرح لگا رہے ہیں اس طرح کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس خوشک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے ہم نے تھوڑا یہ پیسٹ لینا ہے اس کا کشت شیری اور حلدی کا پیسٹ لے کر دیکھیں آپ اس طرح اس کو اپنی چن پر جہاں جہاں آپ کے بال ہیں اس طرح آپ اس کو نیچے اوپر سائڈوں میں جہاں جہاں آپ کے پاس بال ہیں گاڑا گاڑا کر کے اس کو آپ ایک لیئر بنا دیں اس کے اوپر اور اس کو سوکنے کا موقع دیں اپنی سکن کو سوکنے کا موقع دیں تاکہ وہ سوک جائے اس کے بعد آپ wash کریں wash کرنے کے بعد اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ اسی پاودر کو جو ہمارے پاس پاودر بنا ہو ہے پیسٹ جو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو half teaspoon یہ جو ہے اس کو آپ نے کھانا بھی ہے جو آپ نے یہ پیسٹ یہ ہم نے پاودر بنوایا ہے آپ سے کشت شیری کا لیچی اور سونف کیونکہ کشت شیری تھوڑی سی گرم ہے اس لیے اس کو موتدل کرنے کے لیے ہم نے چینی بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو آپ پاودر فارم میں دیکھیں یہ تینوں چیزیں جو ہے یا آپ کے فیس کو بلکل شاف اور صفاف کر دے گا آپ کو لیکن ریگولر اس کا استعمال دیکھیں تین ماہ تک کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی حکمت کا نقصہ جو ہے وہ جادو نہیں ہوتا اس میں تھوڑا سا دیر پا ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے پلیز اس کو پلیز پلیز جو ہارمونیل پرابلم ہیں لڑکیوں میں ڈاکٹر کے تھوڑ وہ بہت علاج کروا رہے ہیں لیکن اس میں میں کوئی ریزرٹ اتنا اچھا دیکھا نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ ان دوائیوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ اس کو استعمال کر دیکھیں اور مجھے اس کے لیے ضرور بتائیں تاکہ لوگوں میں ہم زیادہ زیادہ یہ بات بتا سکیں ان کو اس چیز دے سکیں تو پلیز اس کو استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے مشکور رہیں بہت شکریہ تینک یو